اسلام علیکم اردو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کرے شکریہ اشپاق احمد صاحب پرماتے ہیں کہ سندھ میں سہرہ اتھر میں کسی مقام پر ڈیرہ لگا رکھا تھا ایک بستی سے بہت سے لوگ نکلتے بکریا جانور چرانے جاتے کچھ لوگ شہر کو جاتے کچھ مختلف اجناس بیجنے جاتے ان لوگوں میں ایک نعمر لڑکا پندرہ سولہ سال کا سر پر تربوز کا ٹوکرہ رکھ کر نکلتا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک ننی سی بچی جس کی عمر پانچ سال ہوگی وہ چلتی میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ ماں باپ مر چکے ہیں اس لیے یہ لڑکا تربوز اور کبھی خربوزے دوسری بستیوں میں جا کر بیجتا ہے اور بہن کو بھی ساتھ رکھتا ہے گر اکیلے نہیں چوڑتا ایک دن صبح اشفاق صاحب نے اسے بلایا اور پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ صبح تم جب جاتے ہو تو تمہاری بہن تمہارے پیچھے جب واپس آتے ہو تب بھی یہ تمہارے پیچھے چلتی ہے حالان کی اسے تمہارے آگے تمہارے آنکوں کے سامنے چلنا چاہیے اس طرح یہ تمہارے دیان میں رہیں اس پر اس لڑکے نے جو جواب دیا وہ جگر چلنی کر گیا کہنے لگا جناب آپ کو پتا ہے گرمی ساتھ ہے اور سورج آگ برساتا ہے جب میں سر پر ٹوکرہ رکھ کر چلتا ہو تو ٹوکرے سمیت میرا سایا بڑا بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بہن میری سائے میں رہے میرے سائے میں چلے اور دوب سے بچی رہے اشپاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ آنسو تو روکے نہ رکھتے تھے ساتھ آہے بھی نکل فڑی اس سہرائی بچے کی یہ جملہ سن کر بس اس انفر نومر بچے نے عبادت کے ڈھنگ بہنوں کے حقوق چوٹوں پر شقت یتیم کی رکوالی اور انسانیت سب کچھ ان دو جملوں میں سمجھا دیا ہمارا چینل ضرور سسکرائب کیجئے گا شکریہ میربانی